ہیلو ایوری بڑی اسلام علیکم آج ہمارا ایم سی کیو سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے ون پیپر ایم سی کیوز کی جو سیریز ہم نے سٹارٹ کر رکھی ہے اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے 50 موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ ریپیٹیڈلی آسک اسلامی سٹڈیز ایم سی کیوز جو ایم سی کیوز کے پی پی ایسی ایف پی ایسی پی ایسی ایٹا 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 اور باقی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ریپیٹیڈلی پوچھے جاتے ہیں وہ والے ایک کلیکشن آج کے ہمارے اس لیکچر سیریز میں ہم دیکھیں گے جو کہ آپ کو مختلف ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نمبر ون ہے کتنے پروفٹس کا نام ہے قرآن پاک میں پوچھا گیا ہے یا ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے 50 مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے قرآن میں مکی جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور مدنی جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے ٹونٹی اے ٹھیک ہے ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں چھتے کلمہ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے وہ فرشتے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو قبر میں پوچھ کچھ ہوگی اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کا نام کیا ہے منکر اور نکیر منکر ہے نکیر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کے فرشتے ہیں ان کا کام کہا ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے ٹو کمیونیکیٹ اللہ's message to the prophets ٹھیک ہے رسولوں کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل لاتے تھے ٹھیک ہے the duty of angel israel is حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے taking the life of living creatures کہ وہ زندہ جو جاندار ہیں ان کی زندگی لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی روح قبض کرتے ہیں the duty of حضرت اسرفیل is to blow the trumpet on the day of judgment وہ trumpet کو بلو کریں گے قیامت والے دن ٹھیک ہے the duty of حضرت مکائل مکائل کی جو ڈیوٹی ہے the in charge of protection and also to bring rains ٹھیک ہے جو بارشیں وغیرہ برسانے کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے the only surah of the holy crown which is not started with bismillah قرآن کی ایسی کون سی صورت ہے جو کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی اکثر ٹیس میں میں نے دیکھا یہ والا سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ surah ہے surah التوبہ ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں جی the holy book revealed to حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام پر اللہ کی کون سی کتاب نازل ہوئی تھی تو اس کا جواب ہے زبور the holy book of Jews یودیوں کی جو holy کتاب ہے مذہبی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے تورا اردو میں تورا بھی کہتے ہیں انجیل بائبل جسے کہا جاتا ہے is the holy book of Christians اس کا آنسر ہے question number 14 ہے مراج شریف this event occurred on مراج شریف کب ہوا تھا 27 رجب اس کا جواب ہے 27 رجب کو مراج شریف کا واقعہ ہوا تھا the how many verses of surah al-alq were first revealed on the holy prophet surah al-alq جو ہیں ان کی کتنی آیات صلی اللہ علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی تو اس کی تدہ جواب ہے جی five پانچ آیات نازل ہوئی تھی how long did the holy Quran take for its complete revelation قرآن پاک کو مکمل طور پر نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا مطلب surah al-alq کی جو پانچ صورتیں تھی ان سے لے کر جب قرآن مکمل ہوا تو کتنا عرصہ لگا تو اس کا عرصہ لگے 22 years 5 months and 14 days 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کا عرصہ لگا when did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم perform حجت الودا آپ نے حجت الودا کب ادا کیا تو اس کا جواب ہے 632 AD which is the same انتبان تافر اسلامی year اسلامی سالوں کا ساتوہ مہینہ کون سے ہے تو اس کا جواب ہے next question دیکھتے ہیں identify the number of surahs in the holy Quran which are on the names of various prophets کتنی صورتیں ہیں قرآن پاپ میں جن کا نام مختلف انبیاء کے نام سے ہے تو ان کی تعداد ہے 6 what is the significance of 27 رجب 27 رجب کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے میراج شریف میراج شریف کا واقعہ جو ہے 27 رجب کا ہوا تھا identify the last غزوہ in which the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم participated اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سب سے آخری کون سے غزوہ میں حصہ لیا تھا تو اس کا جواب ہے غزو تبوگ the police force was set up during the caliphate کون سے خلیفہ کے دور میں police force بنائی گئی اس کا جواب ہے حضرت عمر نیکس سیکھتے ہیں جی what is met by اللہ's attribute الباری اللہ کا جو نام ہے اللہ کی جو تعریف ہے الباری الباری اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے the maker maker means بنانے والا on which of the following okay مسلم offer نماز کصوف نماز کصوف مسلمان کون سے موقع پر ادا کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے at the time of eclipse of sun سورج گھرن کی time پر نماز کصوف ادا کی جاتی ہے who introduced the jail system for detention of prisoners جو jail system جو ہے اسلام میں سب سے پہلے کس نے introduced کروایا حضرت عمر رضی اللہ نے how many سجود in the holy quran quran پاگ میں کتنے سجدے ہیں تو اس کا جواب ہے 14 next دیکھتے ہیں under the Islamic law of inheritance what would be the share of the wife from husband's property اسلامی جو قانون ہے قانون وراست ہے اس میں بیوی کا شیر ہے بچوں کی موجودگی میں شہرگی وراست میں سے کتنا ہوگا یہ ون ایٹھ ہوگا ٹھیک ہے آٹھ ماہ حصہ ہوگا which prophet of اللہ is dignified with special title خلیل اللہ کون سے ایسے نبی تھے اللہ کے جن کی تعریف تھی جن کا لقب تھا خلیل اللہ تو اس کا جواب ابو جہل what is meaning of سریع سریع کا مانی کیا ہے a battle not attended by holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنگیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہ لیا ہو اسے سریع کہا جاتا ہے اہد کی جو لڑائی تھی اس میں کفار کا سردار تھا ابو سفیان غزو اہد was fought in the year 625 625 625 625 8 میں غزو اہد لڑی جی how many infidels were killed in غزو بدر غزو بدر میں کتنے کفار مارے گئے تو اس کا جواب ہے 70 how many مسلم more tired in غزو بدر غزو بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تو اس کا جواب ہے 14 صحبہ کرام تھے یا کتنے مجاہدین تھے تو اس کی تعداد ہے 313 313 how holy prophet محمد died on the day of kون سے دن fought ہوئے اس کا جواب ہے مندے سنوار کے دن پیر کے دوست ورکہ بن نوفل کون تھا follower of the religion of حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کے جو مذہب died on june 632 a.d 8 june 632 a.d کو فوت ہوئے which of the following wives of the holy prophet gained the title of the mother of the poor کون سی بیوی تھی جن کو title دیا گیا mother of the poor غریب وں کی ماں تو اس کا جواب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ کو غریبوں کی ماں کہا گیا مدینہ کے جو شہر ہے اس کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا غزو خندق یا غزو احضاب سے پہلے تو اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نیکس دیکھتے ہیں جی کفار کا کمانڈر کون تھا غزو احضاب یا غزو خندق میں تو اس کا جواب ہے ابو سفیان حولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیویڈ اس فیئر ویل سرمن ایٹ رفات آن صلی اللہ سلم نے رفات میں کون سی تاریخ کو اپنا خطبہ دیا تھا تو اس کا جواب ہے ٹین زلحج ٹھیک ہے دس زلحجہ کو صلی اللہ سلم نے اپنا خطبہ دیا تھا تریٹی آف حدیبیہ کا معایدہ ہے وہ کب ہوا تھا کب تھے پائے تھا سکھت ہجرہ ٹھیک ہے چھے ہجری میں مکہ کب فتح ہوا تھا آٹھ ہجری میں ٹھیک ہو گیا جی نیکس دیکھتے ہیں عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی کون تھا اسلام میں سب سے بڑی عبداللہ کی موجودگی میں سب سے بڑی ایسی آرمی جو تعداد کون سی جنگ میں تعداد تھی ٹھیک ہے یہ تعداد سب سے زیادہ آرمی کی تھی تیس ہزار سب سے زیادہ مسلمانوں کی آرمی اکٹھی ہوئی یہ غزو تبوک میں ہوئی تیس آرمی دی ایور مارچ آؤٹ آف مدینہ واز غزو تبوک تیس ہزار کی تعداد میں آرمی گئی تھی غزو تبوک میں لڑنے کے لئے جزیہ جزیہ کا کیا مطلب ہے جزیہ جو نون مسلم جو رہ رہ ہوتے ہیں اسلامی ریاست میں ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے جزیہ کہا جاتا زمین جو اسلامی ریاست کا حصہ بن جائے اسے الفے کہا جاتا ہے ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا تو کون موقع پر زہر دیا تھا تو جواب ہے خیبر کی جنگ کی فتح کے موقع پر یا غزو خیبر کے موقع پر اس کا جواب ہے تو ہماری یہ پچاس ایم سی کیوز ہو گئے میں نے کوشش کی وہ والی کلیکشن دوں جو کہ آپ کو ٹیسٹ میں فائدہ دے اور آپ کے لئے فروٹ فول ہو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس کی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ بھی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں تب تک اللہ حافظ